لاہور میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ رزاکارانہ طور پر تجاوزات ختم کرنے کے لیے 48 گھنٹے کی محلت منگل صبح سے بازابتہ آپریشن شروع ہوگا وزیراعلا موسن نقوی کا تجاوزات پر گرفتاری اور مقدمہ درج کرنے کا حسوم بلدیہ عزمان نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی شہر کے تمام نو زونز میں آہم شراحوں پر لسٹ تیار کر لی گئی آپریشن ایسسٹنٹ کمیشنرز ایس پی ٹرافک پلس اور بلدیہ عزمان کی نگانی میں ہوگا ریگولیشن ونکہ 240 رکنی خصوصی سکوارڈ تشکیل دے دیا گیا شادرہ موڑ ایمامیہ کالونی پیر مکی مول روڈ اور اسلام پورا بازار دسٹ میں شامل ایل او ایس چبور جی یتیم خانہ ملتان روڈ اور رائیوین روڈ اور بیگر کے علاقے بھی شامل منجاب حکومت کی مؤثر حکمت اعملی مصنوعی بارش کا پہلا تجربہ کامیاب گزشتہ روز برسنے والی بارش سے سموک کے بادل شرد گئے لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں پانچ پہ نمبر پر آ گیا شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرعہ 189 ریکارڈ شہر میں سردھواؤں کا راج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 دگری سینٹی گریٹ تک جائے گا شہر کی ہوا میں نمی کا تناسب پچاندے فیصد ریکارڈ کیا گیا شدید دھوند کراچی اور کوئٹا سے آنے والی ٹوین ایک گھنٹوں تاخیر کا شکار کیور میل ایکسپریس سوہ گھنٹا لگجوری ٹوین ایک گھنٹا تاخیر کا شکار تیزگام ایکسپریس دھائی گھنٹے علامہ اکبال ایکسپریس تین گھنٹے لیٹ کراچی ایکسپریس پارک بزنس جعفر کرا کرم بھی لیٹ ڈینگی کے کیسز میں کمی ڈینگی کے وار بدستو اوجاری چوبیس کنٹوں کے دوران مزید دس مریض رپورٹ ڈینگی بخار کے شدت میں سولہ افراد کو ہسپتال بھی پہنچا دیا چوبیس کنٹوں میں دو سو تیرہ مختلف مقامات سے ڈینگی لارفہ برامت ہوئے موسم سرما آتے ہی مسلی کی مانگ میں اضافہ غیر میاری مسلی کی فروخت کے لیے مافیا سرگرم پنجاب پورڈ اتھاریٹی نے غیر میاری مسلی فروخت کرنے والوں کے خلاف کمرکس لی پورڈ سیفٹی ٹیموں کا فش پرائنگ پوائنٹس کی چیکنگ درجنوں فش پوائنٹس کو بھاری جرمانے آیت کرتی ہے روپی کے روز مارکٹ کمیٹی کی جانب سے شہریوں کو ریلیف چکن کی قیمت میں اٹھارہ روپے فی کلو کمی سرکاری قیمت چار سو پنتالیس روپے فی کلو جاری فارمینڈوں کی سرکاری قیمت میں چار روپے کا اضافہ انڈے فی درجن تین سو بابن روپے کی بلند کریم سطح پر پہنچ گئے مشتر کالورمیہ فلٹریشن پلانٹ کی بندر سے علاقہ مکین پریشان شہریوں کا کہنا ہے دن میں صرف گھندے کے لیے ایک سے دو بار پانی فراہم کیا جاتا ہے ویہائشیوں کا انتظامیہ سے فلٹریشن پلانٹ کی اوقات کار بڑھانے کا مطالبہ ادھر ناصر باگ سے منسلک ویٹر فلٹریشن پلانٹ ارسے دراغ سے بند شہری صاف پانی کی سہولت سے محروم ہونے لگے رہاگیت کا پانی کی کھالی بوٹلیں واپس لے جانا معمول بن گیا انتظامیہ ارسے دراغ سے خاموش تماشاہی بنی ہے وغیر لائسنس ڈرائیونگ پر اٹھارہ ہزار سے زائد مقدمات در جو سی ٹی او مارا اثر کا وغیر لائسنس اور کم عمر ڈرائیونگ پر اٹھارہ ہزار ایک سو اسی مقدمات درج وغیر لائسنس کار ڈرائیونگ پر دو ہزار تیراسی مقدمات درج ہوئے کم عمر ڈرائیونگ پر نو ہزار ایک سو سنٹالیس مقدمات درج ہوئے ڈرائیونگ پر اٹھارہ ہزار گاڑیوں سمیت تھانوں میں بڑھ ڈرائیونگ لائسنس لینے والوں کی شرعہ میں مسلسل اضافہ آگزشتہ روز تین لاکھ ایک ہزار سے زائد شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس جاری ڈو لاک چہتیس ہزار سے زائد لوگوں نے آن لائن لرننگ لائسنس حاصل کیے سوبے بھر میں آج بھی ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز کھولے رہے وولنٹیئرز ان پولیس پروگرام کی تہت انٹرنشپ مکمل ہونے پر تقریب آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی شرکت تقریب میں سیسپیو لاہور بلال صدیق کمیانا ڈی آئی جی آپریشنز سید علی ناصر اسوی سید علی ناصر اسوی سید علی ناصر اسوی بولے وولنٹیئرز مواشرے میں پولیس کا مصفت پہلو جانگر کرے گی سپریم کے ججز اور ان کی فیملیز ائرپورٹ پر سرچنگ سے اسکسنا وزارت ہوا بازی نے ائرپورٹ سیکیورٹی فورسز کو خط لکھ دیا خطبار اکٹوبر کو سیکشن آفیسر کے زیرے دستخط جاری ہوا ججز اور اہلے خانہ کو تمام ائرپورٹ پر یہ سہولت میسر ہوگی شاہ فیصل گراؤن پر بی ایم تی اور بیٹ سیبرز کی ٹیمیں آمنے سامنے بی ایم تی نے ٹاؤس چیٹ کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا بی ایم تی نے بغیر کسی نقصان کے تیسرنز بنا لیے آج کے میچ میں کامیاب ٹیم کے اگلے مرحلے میں پہنچنے کے امکانات روشن ہو جائیں گے اور ہم برائیڈل کٹیور پی سی ہوتیل میں اپنی آب اتاب سے جاری دوسرے روز شائکی نے فیشن کی قصید تعداد میں شر کر موڈلز نے مختلف فیشن ڈیزائنرز کے ملبوسات زیبے دن کر کے ریم پر جلوے بکھے رہے شہر میں سردی کی شدت بڑھ گئی درجہ حرارت دس دگری سیندگریٹ اکورڈ پنزاب حکومت کی محنت رنگ لے آئی شہر میں بارش کے بعد آلودگی کی شرعہ میں کمی ائر کوالیٹی انڈیکس پر آلودگی کی شرعہ دو سو آرٹھ ریکارڈ آلودہ شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر آ گیا محسن سپیڈ کا ایک اور اعزاز وزیریالہ پنجاب محسن اکوی کی کعوش ٹرنگ لے آئی سموگ میں کمی کے لیے پاکستانی تاریخ میں پہلی مصنوعی بارش لاہور کا تقریباً دس علاقوں میں مصنوعی بارش برسائی گئی پہلی فلائٹ میں اٹھالیس بیئرز فائر کیے گئے محسن اکوی کا یو اے کی ٹیم سے اظہار تشکر بولے الحمدللہ پہلی مصنوعی بارش کے کامیاب تجربے سے ائر کوالیٹی انڈیکس لیول نیچے جائے گا مصنوعی بارش پر ایک روپیہ بھی خرچہ نہیں ہوا مزیریالہ پنجاب محسن اکوی کا اقبال فہمی کے فروغ کے لیے منفرد اقدام شاہر مشرق سے منصوب تاریخی اشیاء کا میوزیم بنانے کا فیصلہ میوزیم بادشاہی مسجد کے بیرونی احادت میں قائم کیا جائے گا میوزیم میں شاہر مشرق سے منصوب اشیاء رکھی جائیں گی بادشاہی مسجد کے حضروں کو بھی اصل حالت میں بحال کیا جائے گا ایل ڈی اے کے گریڈ ڈٹھاراں کے افسر کی انٹی کرپسن پنجاب میں تاہیوناتی وزیر خان ورک کو ڈیپیٹیشن پر انٹی کرپسن پنجاب میں تاہیونات کیا گیا وزیر خان ورک ویٹ کی تین سالہ ڈیپیٹیشن کا نوٹسیگیشن جاری کر دیا گیا یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں تین اہم انتظامی سیٹوں پر تقرر ہوتا بات دے نیو کیمپس کالا شکاکو کے کوڈینیٹر ڈاکٹر تنبیر اقوال کو تبیل کر کے ڈاکٹر شاہد عمران کو نیا کوڈینیٹر تاہیونات سے دیا گیا ڈاکٹر موسیل علی کازمی کو کیمیکل انجینرنگ کا نیا چیئرمن مقرر کر دیا گیا ڈاکٹر سائمہ یاسین کو مین کیمپس کیمیکل انجینرنگ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمن شف سے ہٹا کر ڈاکٹر زہیر اسلم کو تاہیونات کر دیا گیا ہمائیو اختر خان کا استقام پاکستان پارتی میں شمولیت کا اعلان ہمائیو اختر ہمارے مرکسی لیڈر ہیں ان کا نام اس رسپ میں شامل کیا جائے گا جانگیر ترین اور عبدالعلیم خان کی مشترکہ نیوز کانفرنس کہتے ہیں سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے نون لیگ سے بات چل رہی ہے ہمائیو اختر بولے نو مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی چھوڑ دی اپنے ملک کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں گے